جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لئے آگے ہمیشہ جہنم کی آگ ہے اور دنیا میں اس کے لئے اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے اس مراد یہ نہیں کہ اسے پیسہ واپس لے لیتا ہے دنیا بھی خوشحالی کے ہوتے ہوئے ان کی سینوں کو اللہ بند کر دیتا ہے تنگ کر دیتا ہے ان کی زندگی تاریخ ہو جاتی ہے وہ حقیقی چین اور سکون سے نعاشنا ہو جاتا ہے ایک دفعہ امریکہ میں جماعت تھی ہماری چھے چار لڑکیاں دو لڑکے مسلمان ہیں تو ڈاکٹر اختر ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے ان کو کلمہ پڑھایا تو ایک لڑکے کا نام ابراہیم رکھا تھا اس نے جب اس کو کلمہ پڑھایا تو اس کی زور سے چیخ نکل اور اس نے اسے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھا تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا تھا یہ جگہ خالی خالی تھی یہ جو تم نے کلمہ پڑھایا تو یہ بھر گئی ہے کوئی خوشی سے میری ہاں نکل گئی ہے تو اللہ اس جگہ کو خالی کر دیتا ہے کیونکہ یہاں اس جگہ جہاں دل ہے دل یہاں اس ٹکڑے کو چین سکون پہنچانے والا دنیا کا کوئی بھی سازو سامان نہیں ہے یہاں صرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہے اور اس کی اطاعت ہے جس کے داخل ہونے سے یہ دل چین پکڑتا ہے سکون پکڑتا ہے تو اللہ تعالی نے کئی قوموں کو ہلاک کیا تو وہ اس وجہ سے ہلاک نہ ہوئے کے کمزور تھے کتنی قوموں کو اللہ تعالی نے عزت بخشی اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس دنیا کے خزانے پٹھے ہو گئے تھے جب جس دور میں اللہ نے کسی بھی قوم کو پکڑا تو اس کا سبب اللہ کی نافرمانی ہی تھا جب جس زمانے میں اللہ کسی قوم کو عزت بخشی تو اس کا سبب اس کی اطاعت ہی تھا یہ ایک اٹل قانون ہے جو بدل نہیں سکتا ان چیزوں میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے حالات میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے موسم جیسے اس کی مرضی سے بدلتے ہیں حالات بھی اس کی مرضی سے بدلتے ہیں چیزوں میں جو اثرات وہ بھی اس کی چاہت سے اور اس کے ارادے سے عدلتے اور بدلتے ہیں تو اللہ نے ایک تاثیر بنائی ہے جو سے زہر میں ایک اثر ہے کہ اس سے موت واقع ہوتی شہد میں ایک اثر ہے اس سے شفا میں ہوتی اللہ تعالی نے فرمانبرداری میں ایک اثر رکھا ہے کہ اس سے کامیابی نصیب ہوتی نافرمانی میں ایک اثر ہے کہ اس سے ہلاکتیں آتی ہیں تباہیت بربادیت بحر بر میں فساد آیا بما کسوت اہد الناس تمہاری اپنی نافرمانی کی وجہ سے وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ بہت سے شہروں کو ہم نے چکی کے آٹے کی طرح پیس لیا دو پاٹھ میں ڈال کے پیس لیا کیوں؟ کمزور ہو گئے تھے کیانت ریلینا نافرمان ہو گئے تھے وَأَنْ شَامِنْ بَعْدِهِنْ پَرْنَنْ آخَرِينَ اس کے بعد ہم اوروں کو لے کر آئے وَقَأَيِّمْ مِنْ قَرِيَةٍ بَيْشُمَارْ بَسْتِيَا انہوں نے کیا کیا آتَقْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلُهِ وہ میرے اور میرے رسولوں سے ٹکرائے پھر ہم نے کیا کیا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا بڑا سخت ان کا حساب ہوا وَعَذَبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرَ بڑا خوفناکم کے عذاب آیا فَذَاقَتْ وَبَالِ عَمْرِهَا انہیں اپنے گناہوں کا مزہ چکھنا پڑا وَقَانَ عَاقِبَتْ عَمْرِهَا قُسْرَا فَرْآخْرِ انجامُنْكَ حَلَاقَتْ وَرْنَاکَامِنْ ہی رَحَا کیسے کیسے نَاکَامِهِ اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ سُنو سنو ایک قوم عاد تھی کیسی تھی لم يُخْلَقْ مِثْلُحَا فِي الْبِلَاد ایسا کوئی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا ایک اور قوم تھی وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا سَخْرَ بِالْوَاد جو انہیں پہاڑوں میں شہر آباد کیا ایک اور بادشاہ تھا فَفِرْعَونَ بِالْأَوْتَاد اس نے لوگوں کو سولیوں پہ لٹکا دیا ان سب نے اپنی طاقت کے نشہ میں اللہ تعالیٰ کو لَلْكَرَ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَضَاب اللہ نے ان پہ عذاب کا قوڑا برسایا یہ شروع سے اللہ کا قوڑا برستا چلا ایانا فرمانوں پر اسی کو اللہ نے ایک اور طرح بتا كَذَّبَت ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَ ثَمُودُ وَعَادٌ کہنے لگے موت کے بعد زندگی کوئی نہیں جو کرنا یہی کرنا ہے ہیہا تَحیہا تَلِمَاتُ عَدُون مر گئے مٹی ہو گئے کوئی آج تک اٹھ کے آیا جو کرنا یہ نہیں کرو پھر کیا ہوا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُحْلُكُ بِالْتَاغِعَ ثَمُود پر ہم نے ایک خوفناک آواز کو مسلط کیا تاغِعَ بڑی طاقتور چیخَعَ کلیجے ہی پھٹ کے رہ گئے ہوں کذبت اسے کو اور طرح کذبت ثَمُودُ وَتَغْوَاهَ قَوْمِ ثَمُودُ اپنی سرکشل کی وجہ سے میرا انکار کر بٹھ اِذِمْ بَعَثَ اَشْقَاهَ ان کا ایک نافرمان کھڑا ہوا ان کو نبی نے ڈرائیا فَقَالَ لَهُمَ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَ بدبخت جو مرضی کرو اللہ کی اونٹنی کو کچھ نہ کہنا انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا تھا پتھر سے اونٹنی نکالو جو نکل کے بچہ دے تو تجھے نبی مانتے ہیں چونکہ وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے صالح علیہ السلام نے دعا کی پتھر پھٹا اونٹنی باہر آج آتے ہی بچہ دے دیا وہ بہت بڑی تھی تو اب وہ باقی جانوار اس سے ڈرتے تھے تو انہوں نے کہا اس کو ختم کرو تو اس پر انہیں ڈرائیا نا قتاللہ وصفیہا ڈرو ڈرو اس سے ڈرو اس کے قریب نہ جانا فَكَذَّبُوهُ قَتُو بھی جھوٹا تیرہ رب بھی جھوٹا فَاَقَرُوهَا انہوں نے اسے قتل کیا پاؤں کار دیا پھر کیا ہوا فَدَمْدَمْ ایک ہی دفعہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے فَدَمْدَمْ چار حرفوں کے ساتھ یہ مل کر بنا ہے جو اس واقع اور ان کی سزا کی طاقت کو بتا رہا ہے ان پر کیسی خوفناک سزا مسلط کی گئی فَدَمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبْهُمْ بِذَمْبِهِمْ فَصَوَّاهَا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا طبل بجا دیا اور عذاب کے نقارے پر چھوٹ ماری اور انہیں برابر کر دیا فَنَا کر دیا تحس نحس کر دیا كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُحْلِكُ بِالْتَاغِيَا ایک سرکش آواز جس نے ان کے کلیلے پھاڑ دی چہرے سیاہ ہو گئے فَأَمَّا ثَمُودُ أَمَّا عَادِ قومِ عَادِ بڑی طاقتور فَأُحْلِكُ بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَا جو ایک بڑی تند و تیز باغی ہوا کے ہاتھ ہم برباد حضی کا فرمان ہے بارش جب اترتی ہے تو ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی اور ہوا جب چلتی ہے تو ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پانی کو نو علیہ السلام کی قوم پر برسایا تو اس پانی کی لگامیں فرشتے کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا پانی باغی ہو گیا باغی کس پر وہ فرشتے سے اللہ ہی کے عمر سے وہ چل رہا تھا اور وہ ہوا جو اللہ نے قوم عاد پر چھوڑی تو وہ عاتیہ سرکش باغی کس پر فرشتے سے باغی ہو گئی فرشتہ اس کو قابو کرنے سے عاجز ہوا اللہ اس کو قابو کر کے چلا رہا تھا سخرا علیہم سبع لیال سات رات وثمانیت ایام حسوم فتر القوم فیہا سرع کہ انہم اعجاز نخل خاوی فَحَلْتَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا ہوا نے ان کو اٹھایا اڑایا آپ اس میں اٹھکرایا گھمایا پھر آیا اور اٹھا اٹھا کے زمین پہ مارا ان کے دھر الگ ہو گئے سر الگ ہو گئے اور وہ خجور کے گھتنوں کی طرح کٹے پڑے تھے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو کوئی باقی ہے حَلْتَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا یہ سارے کیوں ہلاک ہو رہے ہیں اس کے پیچھے وہ جو میں نے بات ایک قانون اللہ کا ایک اللہ کا قانون پھر بعد میں کچھ اور لوگ ہے وَجَاءَ فِرْعَونَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُوتَفِقَاتُ بِالْخَاطِعَةِ پھر فرعون آیا پھر دوسری قومیں آئیں اور انہیں وہی کام کیا جو پہلوں نے کیا تھا فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ انہیں اللہ کے نبیوں پھر فکر آیا مَازَا قُرْایا فَأَخَضَهُمْ أَخَضَتَ الرَّابِيَةِ اللہ تعالیٰ نے زبردست پکڑا پھر نو آئے اور ان کی قوم کا قصہ سنایا اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَاؤُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ پھر نو کی قوم کو ہم نے کشتی میں بٹھایا اور باقیوں کو پانی میں ڈبویا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَ وَتَعِيَهَا اُذْنُ وَاعِيَةِ یہ ساری باتیں میں تمہیں کیوں سنا رہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں کیوں سنا رہوں تھا کہ تم کچھ نصیحت حاصل کر لو تَذْكِرَ تمہیں کچھ عبرت آئے تمہیں کچھ ہوش آئے تم کو سوچ لو کونچ آنکھیں کھول لو تمہارے کان اس آواز کو سن کر کچھ اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اگر پھر بھی تم اسی طرح مست رہے اور اسی طرح اپنی غفلت میں چلتے رہے تو پھر ایک اور دن آئے گا فَإِذَا نُتَقَ فِي فْصُورِ نَفْقَةٌ وَاحِدَا پھر ایک آواز آئے گی ایک پکار پڑے گی وہ کیا آواز ہوگی وَحِمِلَةِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّةَ دَكَّةً وَاحِدَا زمین کو پہاڑوں کو اکھاڑ کر یوں پلٹا کے الٹا کے پھنکا جائے گا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے بکھر جائیں گے فَيَوْمَئِذِمْ وَقَعَةِ الْوَاقِعَةً اَوْوَدِنْ آ رہا ہے آگیا ہے جس دن ہم خود آ کر جزا سزا کا نظام بنائیں گے اور تم دیکھو گے کچھ لوگ جنت میں جارے کچھ جہنم میں جارے وَنشَقَّ فِي السَّمَا پھر اُس دن کیا ہوگا آسمان پھٹے گا وَحِيَ فَحِيَ يَوْمَئِذِمْ وَاحِيَةً وَأَيْسَي تَار تَار ہو جائے گا پرانے کپڑے کی طرح جیسے وہ لیران لیران ہو جاتا ہے وَالْمَلَكُ عَلَىٰ عَرْجَائِهَا فرشتیں کناروں پہ دوڑ جائیں گے وَيَحْمِلُ عَرْشَ عَرْبِ قَطَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِمْ حَمَانِيَا آٹھ فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر تمہارے سروں کے اوپر آ جائیں گے اَبْحَرْ يَوْمَئِذِمْ تَعْرَضُونَ پھر آج تم دائمنٹ کی مٹی سے نکلو گے لہور پشاور کی مٹی سے نکلو گے عرب اور آجم کی مٹی سے نکلو گے اور مٹی میں تمہیں امانت رکھا گیا ذرہ ذرہ تمہارا وہ واپس کرے گی ہوائیں تمہارے جسم کے ذرات کو واپس کریں گے زمین تمہارے ذرات واپس کرے گی جہاں جہاں جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے کو واپس کرے گا عزار علیہ السلام نبی ہیں بستی سے گزرے بربادوے پڑے اَنَّا يُحْلِيهَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا انہیں کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد فَأَمَاتَهُ اللَّهُمِ اَتْعَامِنِ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی چلتے چلتے تھکاوٹ ہوئی گدے کو باندھا روٹی نکالی انگور نکالا انگور کو کپڑے میں ڈالا اسے نشوڑا اس کا رس روٹی پر ڈالا اور روٹی کو پیالے میں رکھا کہ انگور کا رس روٹی میں رچ جائے اور یہ نرم ہو جائے اور خود ایسے ایک ٹوٹی دیوار سے اسے ٹیک لگائی ہوں اور آگے ایک چھوٹی سی بنی تھی اس پر اسے پاؤں رکھ دیئے اور ایسے دراز ہوئے وہیں اللہ نے جان نکالی سو سال گزر گئے اللہ نے اٹھایا کم لبیتا کتنار سا ٹھہرے کہنے لگے یو من ایک دن پھر کہنے بابا یوم تھوڑی ہی دیر تھوڑی ہی دیر تو اللہ نے کہا بل لبیتا میں اتعامن تھوڑی دیر نہیں تجھ میں نے یہاں سو سال لٹایا ہے دیکھ تو سی تیرے انگور کا رس وہ تو بڑی جلدی گندہ ہو جاتا ہے کھٹا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو وہ تازہ روٹی تیری نرم ہو چکی ہے انگور کا رس اپنے خوشبو دے رہا ہے پانی تیرا اسی طرح تھنڈا تھار اور اس میں کوئی کس وہ نہ خوشک ہوا نہ جالا پڑھا نہ بدبو چھوڑی البتہ گدہ تیرا کہاں ہے وندر الہ حمارک تیرا گدہ کہاں گیا کہاں پتہ نہیں کہاں گیا کہاں تیرے رب نے اسے ہواوں میں اڑا دیا اب تو دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے اسے میں زندہ کروں گا وندر وندر الہ حمارک ولنجالک آیتا للناس تو بھی نشانی بنے گا وندر الیلعظام کیفا ننشدوہ ثم منقصوہ لحمہ اب تیری آنکھوں کے سامنے میں اسے زندہ کروں گا ہواوں کے ذرات ہواوں کے ہواوں کے کندھے پر ذرات اڑتے ہوئے آ رہے ہیں ہڈیاں جن ہواوں کو اڑا کے لے گئیں وہ ہوایں واپس آ رہیں اور اس کے ذرات پولا رہیں زمین نے جن چیزوں کو کھایا تھا زمین نے اسے دوبارہ اگل کے باہر پھینک رہی ہے اور اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے بنتے چلے گئے گوشت چڑتا چلا گیا ہواوں میں سے بال اڑتے ہوئے چلے آئے اور اس پر کھال لگتی چلی گی بال لگتے چلے گئے اور ایک عمر کے ساتھ اللہ نے روح کو ڈالا اور پھر وہ دم ہلانے لگا کان ہلانے لگا آواز نکالنے لگا تو اللہ تعالی نے فرمایا عزیر کیا سیال ہے کیسا ہے تیرا رب پیدا کرنے والا زندہ کرنے والا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ بے شک بے شک میرے رب تو بڑا ہی تقدرت والا ہے بڑی طاقت والا ہے بڑی بڑی طاقت ہے تجھے تو وہ اللہ جس نے گھرے کو زندہ کیا عزیر کو موت کے بعد زندہ کیا میری آب کی بوسیدہ بالیدہ ہڈیاں جو ہواوں میں کھوڑ گئیں گم ہو گئیں اللہ انہیں ہواوں سے انہیں نکالے گا زمین سے نکالے گا زندہ کرے گا یوم اِذِن تَعْرَضُون پھر آج تم پیش کیے جاؤ گے کیسے نکلو گے یوم اِذِن تَعْرَضُون من الْأَجْدَاتِ سِرَاعَةِ قبروں سے نکلوں گے تیزی کے ساتھ اور پھر آج تم کس طرح نکلو گے کچھ ایسے ہوں گے خواہ شیطن ابساروہم ترحقہم وِللہ کئیوں کی نظریں پست ہوں گی چہروں پہ زلت ہوگی کالی رات کی طرح تاریخ ہوں گے کئی چہریں اس طرح قبروں سے اٹھیں گے وَاحِقَتْ مُسْفِرَتُن وَاحِقَتْ مُسْتَبْشِرَا ہنستِ رَوشًا مسکراتِ چہرے قبروں سے اٹھیں گے یہ ایک منظر ہوگا قبروں سے نکلنے کا کئیوں کی پکار ہوگی یا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ہائے ہمیں کس نے اٹھایا کئیوں کا اعلان ہوگا هَذَ مَا وَعْدَ الرَّحْمَان وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے ہم سے کہا تھا کہ ہو جائے گا وہ دن آکے لائے گا یومِ اِذِن تُعْرَضُونَ آئی تم سارے آئے لَا تَخْفَأُ مِنْكُمْ خَافِيَا آئی تم میں نہ کوئی چھپ سکا نہ کوئی بھاگ سکا عین المفر نہ کوئی لڑکے باہر نکل سکا فَانْفِذُوا لَا تَنْفِذُونَ إِلَّا بسلطان یومِ نُصِيِّرُ الجِبَال پہاڑ ہٹ گئے وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَ زمین چٹیل سامنے آگئی لَا تَرَا فِيهَا عِوَج نہ کوئی گڑھا ہے وَلَا أَمْتَا نہ کوئی ٹیلہ ہے نہ گڑھے میں چھپ سکو نہ ٹیلے پہ چڑھ سکو قَاعَنْ سَفْسَفَا ایک صاف سیدھا پدرہ چٹیل میدان ہے اوپر سورج کی دہکتی تپتی شوئیں اور آگے ہے ایک میل کے فاصلے پر سورج آ چکا ہے جو اس وقت نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر ہے اور اس کی گرمی کی وجہ سے اب نومبر میں بھی پنکھے چلائے جا رہی ہیں یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے اور حفہشرناہم اس نے ہمیں جمع کیا فَلَمْنُ غَادَرْ مِنْهُمْ أَحَدَا ہم میں سے ایک بھی نہ بھاگ سکا نہ چھپ سکا نہ لڑ سکا نہ کوئی اپنے آگ کو کسی کے پیچھے چھپا سکا نہ دائیں ہو سکا نہ بائیں ہو سکا لَا تَقْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا تم سب زندہ ہو کے سامنے وَجَاءَ رَبُكَ بِالْمَلِقُ صَفًّا صَفًّا تمہارا اللہ اپنی ساری قدرتوں کے ساتھ آگیا اُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ جَنَّت بھی آگئی قُلْ تَرَضُ بھی آگیا اور اَوْ اِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا قُلْ سَرَاطُ بھی آگیا اور پھر پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے حساب و کتاب کے ساتھ اعلان فرما رہا ہے یا عبادی اِنِّي أَنْسَتُ لَكُمْ مُنزُعَنْ خَلَقْتُكُمْ میرے بندوں میں تمہیں رائمان میں پیدا کر کے دیکھتا ہی را کہ کیا کرتے ہو کیا فَيَنْدُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ہم دیکھتے رہے تم کیا کر رہے ہو نہ ہم غافل نہ جاہل نہ سویا نہ اونگا نہ تھکا نہ گھورایا لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِلًا نہ وہ غافل وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعْجِزَهُ مِنِ الشَّيْءٍ نہ وہ عاجز مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا نہ وہ بھولنے والا لَا يَضِلُّ رَبِّ نہ وہ بھٹکنے والا لَيْسَ بِظِلَّا مِن لِلِعْبِيد نہ وہ ظُلُم کرنے والا وہ ساری کائنات کے انسانوں کو جننات کو سب کو زندہ کر کے جمع کر کے آج خدا چکا ہے حساب کے لئے فصل کے لئے یہ آج کا دن یوم التغابن ہے آج کا دن یوم التلاق ہے آج کا دن یوم ہم بارزون ہے آج کا دن یوم الویل ہے آج کا دن یوم الخسران ہے آج کا دن یوم الحق ہے آج کا دن آج کا دن یوم الفصل ہے مرء من اخیہ و امہی و اہبیہ و صاحبتہی و بنیہے آج کا دن یوم یود المجرم یوم اذن یود المجرم آئے آئے آج کا دن مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کیسے خوفناک انداز میں پیش کرتا ہے مختلف نام دے کر عنوان دے کر دھرا کر دھنکا کر بہلا کر رغبتیں دے کر شوق دلا کر دھرا کر خوف دلا کر میرے بھائیو بڑا ہی بڑا ہی سویا ہوا ہے بڑا ہی سویا ہوا ہے جو اس آنے والے دن سے نہ ڈرتا ہو جو اس آنے والی موت سے پریشان نہ ہوتا ہو جو قبر کے گھرے کے لیے روشنیوں کو سامان نہ کرتا ہو جو قبر کے اندھیروں کے لیے چراغ نہ جلاتا ہو جو حشر کی سختیوں کے لیے کوئی چھت نہ تیار کرتا ہو جو اس دن کی دھوپ کے لیے اپ پیاس سے بچنے کے لیے کوئی پانی کی چھاگل مشکیہ ساتھ نہ لیتا ہو جو اس دن کے لمبے سفروں کے لیے سواری کا سامان نہ کرتا ہو جو اس دن کے ننگے پن کے لیے کپڑے جوتے کا سامان نہ کرتا ہو بڑا ہی غافل ہے جو اس دن کی بھوک سے بشنے کے لیے روٹی کا سامان نہ کرتا ہو ارے میرے بھائیوں چار دن کا سفر ہوتا ہے سر شام تیاریاں ہوتی ہیں کوپ ہٹنے سے پہلے لوگ اپنا سامان کستے ہیں مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے یہاں تو سفر لمبا ہے حضرت علی جیسے شاہ سوار کہہ رہے ہیں آہن آہ من قلت الزاد و بعد سفر و واشت تاریخ میرے مولا سفر لمبا ہے توشہ تھوڑا ہے تنہا جانا ہے سفر کی توالت ہے خود نہیں کب جا کے ختم ہوگا زادرہ تھوڑا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ابا در جدد السفین تفین البحر عمی ابا در کشتی مضبوط بنا کشتی مضبوط بنا دنیا کا سمندر بڑا خوفناک بڑا خوفناک بڑا جوشیلا بڑا گہرا بڑا ہی بڑا ہی پر خطر بڑا ہی پر پیچ بڑے خوفناک بھمر جدد السفین تفین البحر عمی اپنی کشتی مضبوط لے دنیا کے سمندر میں آ یہاں چھوٹی نئی آپ پرخچوڑی آتے ہیں چھوٹی ناؤ کے چلنے کا پتہ بھی نہیں چلتا وہ چھوٹے سے بھمر میں گم ہو جاتی ہے یہاں جو بڑے بڑے سفینے گم ہو گئے کشتی مضبوط بنا سمندر گہرا وَأَكْفِرْ مِنَ الزَّاد فَإِنَّ السَّفَرَ طَوِيل زَادِ رَا خاصہ لے لے سفر بڑا لمبا ہے بڑا لمبا ہے بڑا لمبا ہے وَخَفِّفِ الْحَمْلَ فَإِنَّ الْعَقَبَةَ قَعُود دنیا کا وزن سر پہ تھوڑا رکھنا چڑھائی بڑی خوفناک ہے جن کے سر پہ وزن زیادہ ہوگا وہ چڑھائی چڑھ نہ سکیں گے وہ لڑک پہ نیچے چلے جائیں گے وزن تھوڑا رکھنا چڑھائی بڑی خوفناک ہے وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِبَ بَصِير اور اپنے عمل کو خالص رکھنا تپر رکھنے والا وہ تیرے دل میں اتر کے دیکھ لیتا ہے کہ یہ بولنا کیوں بولا جا رہا یہ سننا کیوں سنا جا رہا یہ لکھنا پڑھنا یہ علمی تبلیغ یہ روزہ یہ حاجی زکاة یہ کس لیے ہے وہ اندر میں اتر کے دیکھ لیتا ہے وَأَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنُ وَمَا تُخْفِ الصُدُورِ وہ اندر کے بھیت دیکھے اندر کی نیتیں دیکھے بدنیتی دیکھے اندر میں برے اٹھنے والے جذبے بھی دیکھے اچھے جذبے بھی دیکھے تو میرے بھائیوں اس لمبے سفر کا اختتام ہو رہا ہے سورہ سر پہ احشر کا میدان سامنے جہنم پار ہے جنت آگے ہے ترازو دائیں بائیں انسانیت چاروں طرف فرشتوں کا پہرہ اوپر اللہ کا عرش عظیم اور خود رب العرش العظیم خود اپنی عظمتوں کے ساتھ فبریائی جلال حیبت جبروت کے ساتھ مَا مِنْكُم مِنْ اَحَد اِلَّا سَيُقَلِّمُهُ رَبَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُوَانُ اور ایک ایک آدمی مرد عورت کو فرشتے پکڑ کر اللہ کے سامنے لا رہے ہیں اور میرا اللہ مجھ سے براہ راست سوال کرے گا آج پنجابی بھول جائیں گے پتھان پشتو بھول جائیں گے اور انگریز انگریزی بھول جائیں گے فرنچ پرانسیسی بھولیں گے آج سب کی زبان وہ ہوگی جو اللہ کی ہے آج بولنے والا عربی میں سوال کر رہا ہے جواب دینے والے عربی میں جواب دے رہے ہیں اللہ ایک ایک کو فرشتے پکڑ کر سامنے کھڑے کر رہے ہیں اور اللہ تعالی ان سے پشڑیں ارینی ماذا قدم تھا بول آج کیا لے کر آیا ہے آج کیا لائے ہو بھائیو سفر سے پہلے ٹکٹ جیب میں رکھتے ہو سفر سے پہلے اپنے سامان سٹ کرتے ہو سفر سے پہلے ٹکٹ ایک دفعہ دیکھتے ہو ابرک پلٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہو پاسپورٹ کا پاسپورٹ کا ویزا دیکھتے ہو ویزا ٹھیک ہے لگا ہوا ہے کوئی خرابی تو نہیں ہے ایک چھوٹے سے سفر کے لیے اتنی تیاریاں کتنا لمبا سفر ہے اور کتنی لمبی اور چوڑی اس میں بھاڑیاں پر خطر پر بیچ اور کتنے لمبے چوڑے امتحان کے مرحلے تو بھائی کیسی غفلت کی زندگی ہے اور کیسا یہ جہالت کا زمانہ ہے درد آرہا ہے قبر کا اندھیر آرہا ہے حشر کی خوفناک گرمی آرہی ہے دھوب آرہی ہے تو آج اللہ پوچھ رہا بول میرے بندے آج کیا ہے تیرے پاس ارنی ماذا قدامت یقلمہو لیس بینہو وبینہو ترجمان آج میری ترجمانی کے لیے میرے ساتھ کوئی نہیں آج وکیل خود اپنا کیس لڑ رہا ہے جج خود اپنا کیس لڑ رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یارب جمعتہو وَفَنْمَرْتُهُ وَتَرَقْتُهُ اَخْثَرَ مَاکَان میں جمع کر کے دنیا میں چھوڑ کے آگئے اجازت ہو تو لیاؤں اجازت ہو تو لیاؤں فَرْجِعْنِ آتِكَ بِهِ قُلْ لِي وہ تو رائمان بھی رہ گیا سارا لیاؤں ارنی ماذا قدامت یہاں کیا لائے ہو یہاں آج کے دن کیا لائے ہو فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ شَيْئَهُ فَيُنْبَى بِهِ الَنَّارُ اگر وہ کچھ نہیں رہا سکا تو اسے اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا ہاں یَلَّكَ قَانُون دُسْتُور سَچَ اَتَل نَا قَابْلِ تَبْدِيل لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ لَا مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْل وَمَا هُوَ بِالْحَزْل کِتَابًا اُحْكَمَتْ آیَاتَهُ یہ مضبوط قانون ہے نَا قَابْلِ تَبْدِيلَ ہے نہیں بدل سکتا جو اللہ کو رازی کر کے پہنچا ہوا ہے اس کی اطاعت میں زندگی گزار کے پہنچا ہوا ہے وہ کہے گا یَا اللَّا مَنْ يَلَا يَا مَنْ يَلَا يَا مَنْ يَلَا يَلَا کہا ہاں تم نے ہمیں راضی کیا یَا ایتَهَن نَفْسِ الْمَطْمَئِنَّ اے نیک روح آجا آجا ارجعی الى رب آجا اپنے رب کی رحمت میں آجا اپنے رب کی رحمت کی کاغوش میں آجا اپنے رب کی رحمت کی چادر میں آجا آجا راضیہ مرضیہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی فَدْقُلِ فِي عِبَادِ وَدْقُلِ جَنَّتِ آجا میرے بندوں میں آجا آجا میری جنت میں آجا آج جنت تمہارے لئے مزین مزخرف مواقم اور تمہارے لئے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کوئی ہے جنت کا چہنے والا فَإِنَّ الْجَنَّتَ لَا خَطَرَ لَهَا وہ بے خوف و خطر مقام ہے وَهِيَ وَرَبِّ الْقَعْبَةِ نُورٌ يَتَلْعَلَةِ وہ نور ہے چمکتا ہوا وَرَيْحَانَةٌ تَحْتَز وہ باغات ہیں جھومتے ہوئے پھلوں سے لدی ہوئی رَيْحَانَةٌ تَحْتَز وَقَصْرٌ مَشْید مَحَلْهِ بُلَندُ بَالَا سونے چاندی زمرو جاقوت سے بنے ہوئے اللہ کے عرش کی چھت کے ساتھ مزین اور سونے چاندی سے مشکہ انبرزا فران سے مزین قَصْرٌ مَشْید وَنَحْرٌ مُتْتَرِد اور نہریں اچھلتی ہوئی مچلتی ہوئی اور 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 وہ گنگناتی ہوئی نہریں ہیں مِن مَائِن غیرِ آسِن پانی صاف ستھرہ مِن لبنِ لَمْ يَتَغْيَرْ تَعْمِهُ دودھ میٹھا مزیدار مِن عَسَلٍ مُصَفَّع شہد بڑا صاف ستھرہ مِن خَمْرٍ لَذَّتٍ لِشْشَارِبِين شراب بڑی مزیدار جو پینے میں لذت کے ساتھ وہ ایک ایک گھونٹ اس کا لذت بخش ہو اور کسی کا نام معین کسی کا نام سلسبیل کسی کا نام رحیق کسی کا نام کافور کسی کا نام زنجبیل اور سب سے آلہ درجہ کی شراب اس کا نام تصمیم ہے مِزَاجُهُ مِن تَصْمِيمٍ عَيْنِ يَشْرَبُ بِحَلْ مُقَرَّبُون اس کا ذائقہ اس کا ذائقہ نیچے والے جنتیوں کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے دیا جائے گا اوپر والے جنت والوں کو وہ خالصتاً پلائی جائے گی تو وہ نہر مطرد ہے نہریں ہیں نہریں یہ تو چار بڑی نیلیں ہیں اِنَّ فِي الْجَنَّتِ نَحْرَن اسمہ ریان ایک اور نہر ہے اس کا نام ریان ہے عَلَيْهِ مَدِينَةٌ مِّنْ مَرْجَان اس کو پر ایک مرجان کا بڑا محل ہے شہر کی طرح لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَبَاب مِنْ رَحْبٍ بَفُضَّة اس کے ستر ہزار سونے چاندی کے دروازے ہیں لِحَامِلِ القرآن جو قرآن کے حافظ کو دیا جائے گا اس کے دونوں کناروں پر جنت کے خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں جن کے کھلے ہوئے بال ہیں جو سر کی چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی اڑی تک بل کھاتے ہیں اور وہ چاروں دونوں کناروں پر کھڑے ہوئے جنت والوں کے لئے ہر وقت گیت گاتی رہتی ہیں ہر وقت ان کا کام ہے مجھم سروں میں گنگناتے رہنا اور جنت میں موسیقی کے سر ساز پھیلاتے رہنا پھر اِنَّ فِي الْجَنَّتِ نَحْرًا اسمہ البیدخ پھر جنت میں ایک اور نہر ہے اس کا نام بیدخ یہ فقری ہے یہاں کیا بنتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ ہوروں کو بناتا ہے اس میں مشکہ امبر زافران کافور کی معمیزش ہے اور اس کے اوپر اللہ اپنی نور کی تجلی کو ڈالتا ہے ہر تجلی کے اندر سے ایک ہور نکل کے باہر آکے کھڑی ہوتی ہے فرشتے ان کو لباس پیناتے ہیں اور وہ ستر جوڑوں میں مزین ہو کر سرف تاج سیاتی ہیں تو آ کر فرشتے ان کے اوپر خیمیں لگا دیتے ہیں ان کو خیموں کے اندر بٹھاتے ہیں پھر وہ خیموں کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دروار میں عرض کرتی ہیں اور مل کر گاتی ہیں اَيْنَا خُطَّابُنَا اَيْنَا رِجَالُنَا اَيْنَا مَن نَحْنُ لَهُ ہمارے خامن کون ہیں کہاں ہیں ہم سے منگنی والا کرنے کرنے والا کوئی ہے ہمیں چہنے والا کوئی ہے ہم سے شادی کرنے والا کوئی ہے وہ کہاں ہیں جو ہمارے لئے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کی حریر ہیں کہتے ہیں اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے والوں سے ہمارا نکاح فرماؤں اور جنت کہتی ہے اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے والوں کوئی میرے لئے تو مقدر فرما تو جنت کو مزین کیا جاتا ہے رمضان میں پھر جنت دعا کرتی ہے یا اللہ روزدار مجھے دے دے دوریں کہتی ہیں ہمارے ساتھ نکاح کر دے اور اللہ کے نبی نے فرمایا منسان نفس ہو فی شہر رمضان جس نے رمضان کا روزہ رکھا کس طرح رکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ہو روزہ صرف روٹی اور پانی چھوڑنے کا نام ہے کتب علیکم کتب علیکم السیام علیکم علا کا لفظ بتاتا ہے کہ روزہ سارے وجود کے اوپر چھا جانے کا نام ہے صرف روٹی اور پانی چھوڑے گا ہمیں علیکم کتب علیکم تمہارے اوپر روزے چھا گئے ہیں تمہارے اوپر روزے تمہارے اوپر روزوں کو ڈال دیا گیا ہے سر سے لے کر پاؤں تک روزے میں تم چھپ جاؤ دماغ بھی روزہ رکھے غلط سوش نہ آئے آنکھیں روزہ رکھیں کسی غیر محرم پر شہوت کی نظر نہ پڑے کان روزہ رکھیں گانا نہ سنے ناک روزہ رکھے غیر عورت تو خوشبو نہ سنگے اور 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 زبان روزہ رکھے گالی نہ بکھے جھوٹ نہ بولے ہیبت نہ کرے چغلی نہ کرے لگائی بوجائی نہ کرے ظلم و ستم کی بات نہ کرے مو روزہ رکھے روٹی نہ کھائے پانی نہ پیئے اور حرام نہ کھائے جھوٹ کی روٹی رشوت کی روٹی اور لگائے اور اور گھوٹ کا مال اور خیانت کا مال بدیان کی کا مال دھوکہ دہی سے کمائے ہوا مال حیرہ پھر اس سے کمائے ہوا مال اس سے وہ یہ پیٹ میں نہ جائے پھر سینے کا روز سینہ بھی روزہ رکھے سینے میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو بغض نہ ہو حسد نہ ہو اور دل بھی روزہ رکھے کہ دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے سوا کسی کی محبت نہ ہو اللہ اس کے رسول کے تعلق کے سوا کسی کے تعلق نہ ہو یہ دل کا بھی روزہ ہو شہوت کا روزہ زنا تو ہر حال میں حرام ہے بیوی کا بھی روزہ رکھ بیوی کے بھی قریب نہیں جا سکتا ہاتھوں کا بھی روزہ ہو کہ نہ ظلم کرے نہ غلط دولے نہ غلط لکھے نہ اس سے کوئی غلط کسی کو اشارہ کرے نہ اس سے زلیل کرے پاؤں بھی روزہ رکھے کہ پاؤں تکبر سے نہ چلے اڑی مار کے نہ چلے غلط محفل کو نہ چلے غلط مجلس کو نہ چلے جب ایسا کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے زوجہ اللہ کل لیلت میں اتا حورا اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی سو ہوروں سے اس کا نکاح کرتا ہے وَبَنَا لَهُ قَصْرًا اور اس کے لئے جنت میں ایک گھر بناتا ہے لَوْ أَنَّتْ دُنْيَا قُلَّهَا وَدْعَتْتِيهِ لَقَانَتْ کا مربط عن ذن من الدنیا اگر ساری دنیا اس محل میں رکھی جائے تو جیسے ایک بکری پوری دنیا میں کھڑے ہوئی نظر آتی ہے بکری چار فٹ اور زمین چوبیس ہزار کلومیٹر چار فٹ کو چوبیس ہزار کلومیٹر سے جو نسبت ہے اس ساری دنیا کو روزے دار کے محل میں وہ نسبت حاصل ہوگی جیسے کونے میں جوتا پڑا ہوا جیسے کونے میں وہ کوئی سلیپنگ بیک پڑا ہوا جیسے سلیپنگ بیک زمین پہ رکھو جیسے بکری کو زمین پہ رکھو وہ کیسی نظر آئے گی یہ ساری دنیا روزے دار کے محل میں ایسی نظر آئے گی کہ جس نے اس طرح روزہ گزارا فرات کو ترابی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی تو چالیس سجدے کی یہ ساٹھ ہزار روزانہ جیم میں ڈال کے جا رہا ہے روزانہ ساٹھ ہزار کی کمائی ہو رہی ہے اور ہر سجدے پر جنت میں اللہ سرخ یاکوت کا ایک گھر بناتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہیں اور ہر سجدے پہ اللہ تبارک و تعالی ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے پانچ سو سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو ترابی کا ایک سجدہ کتنی کمائی لے کر آیا بیڑ ہزار نیکیاں ایک سرخ یاکوت کا گھر ایک ایسا جنت کا درخت خوبصورت جس کے نیچے پانچ سو سال تک گھوڑا دوڑ سکتا ہے یہ ہر ترابی کے سجدے پر اللہ کی طرف سے یہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے اگر یہ یقین مسلمان کی دل میں ہوتا تو پھر کوئی ایک مسلمان بھی ترابی چھوڑ کے بھاگنا جاتا ترابیوں سے غفل نہ ہوتے ترابیوں سے سو نہ جاتے بلکہ ہر آدمی اپنی جان توڑ کے یہاں آتا میں ایسی مذاکن کہا کرتا ہوں یہاں اعلان کر یہاں لکھوا دو تاہا مسجد میں اعلان کہ فی ترابی کے سجدے پر ڈیڑ سو روپیہ ملے گا پھر دیکھو باہر کیسے لڑائی ہوتی چاکو چلیں گے کہے گا میری امہ نمی اندر وارو میرے پیونوں ہی اندر وارو نالمینوں ہی وارو ہیں بس کہ ملنا کہا ڈیڑ سو روپیہ ڈیڑ سو روپیہ فی سجدہ ترابی کے ہر سجدے پر ڈیڑ سو روپیہ وہ قصور اکاڑے تک سے خلقت یہاں آنا شروع ہو جائیں گی اور میرا رب کہہ رہا ہے ڈیڑ ہزار نیکی ڈیڑ ہزار نیکی ایک سرخی آکوت کا گھر ایک درخت نس کے نیچے پانچ سو سال گھوڑا تو دوڑائے تو دوڑتا چلا جائے ایک سجدے پر ایک سجدے پر ایک گھنٹے کی مشقت کر بیس ترابی پر اتنا کچھ اللہ دے رہا ہو اور پھر جا کے حاضنی سو جائے اور نہ آئے کتنی بڑی کتنی بڑی کتنی بڑی میرے بھائیو ہلاکت ہوں اور کتنے بڑے نقصانوں کا شکار ہو کہ رمضان اس نے گزار دیا کتنی بڑی ہلاکتوں کا وہ شکار ہوا جو ایسے حال میں بھی جو میٹھے چشمے پر کھڑا ہو کے پیاسا ہو جو تازہ کھانے کے سامنے بیٹھ کے بھوکا ہو میرے بھائیو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا اس امت پر کہ اس نے اس کے لئے عجر و ثواب کے دردہانے کھول دیئے اور اس کے لئے بخشش کے دہانے کھول دیئے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اور امتوں سے بہت زیادہ آسانیہ کر کے چھوٹ دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے نظام چلایا اور رمضان اور امتوں کو بھی ملا ہمیں ان کو ترابی نہیں ملی ہمیں ترابی ملی اور ہر سجدے پر یہ انعام ملا انہیں شب قدر نہیں ملی ہمیں شب قدر ملی ایک رات جاگو ہزار مہینے سے بہتر ایک رات جاگو ہزار مہینے سے بہتر پانچ راتوں میں چھپا دیا تاکہ لوگ پانچ راتیں عبادت کر سکیں اور پانچ راتوں میں چھپا دیا اعلان نہیں کیا تاکہ اس دن عبادت نہ کرنے والے اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائیں اللہ بتا دیتا کہ یہ رات ہے پھر اس رات لوگ گابی رہی ہوتے ناش بھی رہی ہوتے تو بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا تو اللہ تعالی نے یہ فضل فرمایا چھپا دیا تاکہ عذاب نہ دے چھپایا اب کوئی ناقدری کرے تو پکڑ نہیں آئے گی جو کہ پتہ کوئی نہیں دوسرا چھپایا کہ طلب کرنے والوں کی طلب بڑھ گئی ایک کی بجائے پانچ راتیں جا گئیں چار پانچ میں سے ایک تو یقینی ہوگی پانچ میں سے ایک تو یقینی ہوگی تو یہ اللہ تعالی نے کامیابی کا جو دار و مدار ہے اپنی اطاعت پر رکھا اپنے فرما برداری پر رکھا تو ثمرت الندیجہ اور اللہ تعالی کے نبی نے فرمائے جنت کیا ہے وہ ثمرت الندیجہ وہ پکا ہوا پھل ہے زوجت حسنہ جمیلہ وہ حسین جمیل خوبصورت لڑکی ہیں اور فاتحة وحبرہ وخدرت ونعمہ فی محلت عالیت بہیہ وہاں موسیقی ہے وہاں جام ہے ساغر ہے مینہ ہے اور کھانے کی تشتریہ ہیں اور اور پھلوں کی ڈریس سجی ہوئے ہیں اور جام بھی تھرے ہوئے اور سرائیاں بھی بھری ہوئیں اور پھل بھی چھکے ہوئے نیریں بہتی ہوئیں غلام غلمان کتار اندر کتار کھڑے ہوئے اللہ عرش کے در کھول کر اپنے بندوں کو سلام کرتا وہ آ رہا ہے سلام قولم من رب الرحیم میرے بندوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے یہ دونوں جہان کی کامیابیوں کا یہ کامیابیوں کا نقشہ ہے اس کا دار و مدار اللہ کی طاعت پر ہے اس کا دار و مدار اللہ کی نافرمانی پر ہے یہ سبق لے کر ایک لاکھ چوبیس آزار نبی آئے اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت کے سردار سارے امتوں کے سارے پشلی امتوں کے بھی نبی بن کرائے موجودہ امت کے بھی نبی بن کرائے اور فرشتوں کے اوپر آسمانوں تک آپ کی نبوت کے اعلان ہوئے رحمتل العالمین بنائے گئے عالمین آسمان کے اوپر بھی ہیں آسمان کے نیشے بھی ہیں تو آپ کی رحمت آسمان کے اوپر بھی ہے آسمان کے نیشے بھی ہے آپ نے جبریل سے پوچھا تجھے میری رحمت میں سے کیا حصہ ملا تو جبریل بولے یا رسول اللہ مجھے اپنے بارے میں جہنم کا ڈر رہتا تھا اللہ تعالی نے آپ کی توفیل میری تعریف کی ہے آپ کی کتاب میں اور اللہ تعالی نے میرے بارے میں فرمایا ہے یہ جبریل کی اللہ نے تعریف کی ہے تو یا رسول اللہ آپ کی توفیل آپ کے رب نے آپ کی کتاب میں میرا اچھا ذکر کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا مجھے آپ کی رحمت میں سے یہ حصہ ملا ہے تو آپ رحمتل العالمین بن کر آئے اور سارے عالم کے نبی بن کر آئے حادی بن کر آئے روحبر بن کر آئے سارے نبیوں کی صفات پیدا ہوتے ہی لے کر آئے ماں نے گود میں لیا اوپر سے چھت پھٹی چھت کے پھٹتے ہی ایک بادل اندر آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر لبریٹ لیا اور یوں لگا جیسے بچہ ماں کی گود سے غائب ہو گیا اور حضرت آمینہ نے اپنے اس بادل کے دھوئے میں سے آواز سنی توفو بہی مشارق الارب بمغار بہا اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کا چکر لگوا دو لے عرفو بسم ہی ونعت ہی وصورت ہی تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے یہ کون ہے یہ کیا ہے یہ کتنی عزتوں شان والا ہے وآتوہ قلق آدم اسے آدم کے اخلاق دو ومعرفت شیف اور شیف کی معرفت دو وشجاعت نوہ اور نو علیہ السلام کی شجاعت دو وخلت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی دوست دو اور استسلام اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو وفصاحت صالح صالح علیہ السلام کی فصاحت دو وحکمت لوت لوت علیہ السلام کی حکمت دو ورضا اسحاق اسحاق علیہ السلام کی رضا دو وبشر یاقوب یاقوب علیہ السلام کی بشارت دو وجمال یوسف یوسف علیہ السلام کا حسن جمال دو وشدت نوسا موسی علیہ السلام کی شدت دو وجهاد یوشا یوشا علیہ السلام کا جهاد دو اور اس بچے کو تمام نبیوں کے اخلاق سے مزین کر دیا جائے پیدا ہوتے ہی سوالاک نبیوں کے اخلاق سے مزین ہو کر ازا کوئی ہے نہیں جبان کو پیچان سکے یا وہاں تک دیکھ سکے جس کی صفائی اللہ اللہ جس کا وکیل صفائی بنے گا وہ کتنی اونچی شن والا ہوگا وکی حکومت کا وکیل صفائی ہو تو مقدمے میں وزن پڑ جاتا ہے کہ حکومت ساتھ میں کی صفائی پیش کرنے کے لیے اپنا وکیل بھیج رہی ہے اپنا وکیل کر رہی ہے یہ وہ ہشتی ہے جس کا وکیل صفائی اللہ بن کے آ رہا ہے وَالنَّجْمِ مجھے پر وکیل تو قسمیں نہیں کھاتے میرا رب قسم کھا کے آ رہا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هُوَا مَا بَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا مجھے قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ اپنے مدار پہ بھومتا ہے یہ روشن ستارے کی قسم کھائی اس بات قسم میں اور مضمون قسم میں یہ مناسبت ہے کہ ستارے کے بھومنے سے جیسے روشنیاں پھیلتی ہیں میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں جس کے گھومنے سے سارا عالم روشن ہو جائے گا وَالنَّجْمِ اِذَا هُوَا اللہ کی غرف صفائی سن اللہ وکیل صفائی بن کے آ رہا ہے کافروں نے اعتراض کیا ہے یہ گمراہ ہے یہ نبی کوئی نہیں یہ شائر ہے یہ دیوانہ ہے یہ بے عقل ہے یہ کمعقل ہے یہ یہ ہے یہ وہ ہے ان سب الزامات کی صفائی اللہ کے نبی خود دیتے تو وہ اور بات تھی اللہ خود دینے کیلئے آیا تو بڑی عالی بات ہو گئی جیسے یوسف علیہ السلام پہ جب تحمت لگی ذلیقہ نے تحمت لگائی تو اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے ایک بچے سے دلوائی فَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ کَانَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنْ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبْرٍ فَكَذَبَتْ قُفَ مِنْ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبْرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدَ كُنَّ إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ اللہ تعالیٰ نَيوسف علیہ السلام پر جب زلاخن